بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی سمات فرمائیں تیبہ تاہرہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر خوش نصیب خاتون ہے کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف حاصل ہے آپ کے والد کا نام وہب بن عبد مناف اور والدہ کا نام بر رہا تھا او صاف جمیلہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نحید پارسہ پرہیزگار طہارت نفس شرافت نصب اور عزت و وجہت والی صحب ایمان خاتون تھی آپ کو ریش کی عورتوں میں حسب نصب اور فضیلت میں سب سے ممتاز تھی واقعہ نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد وہب بن عبد مناف نے جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات دیکھے تو انہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت و عقیدت ہو گئی اور گھر آ کر یہ عظم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے کروں گا چنانچہ اپنے اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دیا آپ اپنے نور نظر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھی اس لیے آپ نے اس رشتے کو بخوشی منظور کر لیا یوں چوبیس سال کے عمر میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا اور نور محمدی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکمِ اتحر میں جلوہ گر ہوا اکلوتی اولاد محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکلوتی یعنی ایک ہی اولاد تھے وصال مبارک جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبد المطلب اور حضرت ام ایمن کی رفاقت میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر حاضر ہوئیں جیسا کہ آپ کا معمول تھا تو واپس آتے ہوئے مقام ابواہ پر وفات پا گئی اور اسی جگہ پر آپ کو سپرد خاک کیا گیا اللہ کی طرف سے حفاظت قبر کچھ کفار کا گزر مقام ابواہ سے ہوا تو انہوں نے چاہا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جست مبارک قبر سے نکال کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں لیکن اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے اکرام کی خاطر انہیں اس ناپاک رادے سے باز رکھا والدہ سے محبت کا عالم ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر آئے تو رونے لگے حاضرین نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا مجھے اپنی والدہ کی شفقت و مہربانی یاد آگئی تو میں رو پڑا والدین کریمین مومن ہیں مفسرین اکرام نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے مومن ہونے کی دلیل قرآن کریم سے بیان فرمائی ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک مومنین کی پشتوں اور رحموں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دورے کو ملحظہ فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ابو اجداد سب کے سب مومن ہیں